اعوذ باللہ من الشیطوان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہ لی صدری ویسر لی امری وحلو الامرطم اللسانی یفقه قولی ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سادہ زندگی کے چالیس طریقے ہمارا موضوع ہے اور یہاں پہ یہ یاد رہے کہ لفظ چالیس کسرتِ تعداد کے لیے استعمال ہوا ہے شاید مکمل طور پر چالیس طریقے نہ ہو کچھ کم ہو یہ درس دراصل دو نشستوں میں دیا جانا ہے اور ایک نشست ہو چکی ہے شاید غالباً آپ کے پاس نہ ہوئی ہو لیکن دوسرے گروپ میں یہ درس یعنی پہلی قسط اس کی دی جا چکی ہے اور وہ انٹرنیٹ پہ اپلوڈڈ بھی ہو چکی ہے چنانچہ وقت کو بچاتے ہوئے ایک سمری ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں حصہ اول کا اور اس کے بعد ہم حصہ دویم کی طرف چلتے ہیں سادہ زندگی کی جو سادہ سی تعریف ہے وہ یہ کہ کم سے کم اخراجات توانائی اور وقت میں اپنے کام کو مکمل کر لینا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کام کا مغز کسی کام کی اصل کسی شیعہ کا باطن حاصل کر لینا اور کسی بھی غیر ضروری تکلفات میں یا تکلف میں پڑھے بغیر اپنے کام کو کامیابی سے انجام دے لینا ازباب کی حوالے سے ازباب اس زمن میں کئی باتیں کی جا سکتی ہیں اور آج کل کے دور میں جو ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے اس میں ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی لوگ سادہ زندگی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اس میں کچھ مادیت پرستی کا بھی عمل دقل ہے اور کم علمی کا بھی اس کے جو اہم ترین اصولوں میں جو اصول ہے وہ یہ کہ انسان اپنی آخری زندگی کو مد نظر رکھے اپنے حدف اور اپنے نتیجے کو اپنے سامنے رکھے اور یہ دیکھے کہ میری طبیعت میرا مزاج کیا کہتا ہے اگر انسان یہ دیکھنے بیٹھ گیا کہ میرا اس پاس کا محول کیسا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے تو شاید سادہ زندگی سے انسان دور ہوتا چلا جائے اس کے عملی طریقے کیا ہیں جو انشاءاللہ کا آج ہماری نشست کا اصل موضوع ہوگا اس میں practical tips یعنی حقیقت میں جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس میں حقیقتاً ہم کس طرح سادہ زندگی کو اپنا سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کے بعد اس سادہ زندگی کو اپنا کر ہم کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے عملی طریقے یعنی practical tips فلسفیانہ گفتگو اور نظریاتی گتھیوں کو چھوڑتے ہوئے حقیقت میں ایک عام انسان جب زندگی گزارے گا گھر سے باہر قدم رکھے گا عملی زندگی میں آئے گا تو پریکٹیکل ہی وہ کیا کریں جب وہ لوگوں سے ملے گا تو کس طرح اپنی سادہ زندگی کو مینٹین کرے گا کس طرح لوگ اس کی سادہ زندگی کو سادگی کو ہائی جیک کر سکتے ہیں کس طرح اسے اپنی سادگی کو بچانا ہے اور سادہ لوہی سے محفوظ رہتے ہوئے بے خوف نہیں بننا کس طرح لباس جو کہ انسان کا انسان کی شخصیت کا پہلا تاثر ہوا کرتا ہے سادگی کی پہلی علامت اور اہم ترین جز ہے جو کہ سادگی کا دروازہ بھی کس طرح اس میں سادگی اپنائی جا سکتی ہے کھانا جو پہلے کبھی ضرورت تھا اب تیوشات اور اس ٹیٹس سیمبل میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے کس طرح اس کھانے کو سادگی کے انداز سے بڑھتا جا سکتا ہے گھر جو کہ سادگی کے لیے ایک اجدہے سے کم نہیں اور وہ کو تمام تر سادگی کو اور انسان کی ایک پرامل زندگی کو تحس نہس کر دیتا ہے اس کا تذکرہ گاڑی تقریبات تحفے اور نوکری خود ہماری ذاتہ زندگی کے لیے کس طرح معاون یا دشمن ثابت ہو سکتی ہیں اس کا تذکرہ سب سے پہلے میل جو ایک عجیب حدیث آپ کی سماعتوں کے نظر کہ فتنوں کے زمانے میں مرد کی سلامتی اس میں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا رہے اس حدیث میں کئی باتیں کئی نکات کئی الفاظ قابل توجہ ہیں فتنہ یا فتنے لفظ مرد لفظ سلامتی لفظ گھر یہ تقریباً تین چار الفاظ ہیں جو توجہ کے تعلیم ہیں تب کہیں جا کے یہ حدیث ہمیں صحیح دور پر سمجھ میں آ سکتی ہے فتنے کے لیے قرآن میں آیا ہے الفتنتو اشدو من القفر من القاتل کہ فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ شدید ہے چنانچہ فتنہ پھیلانے والوں کو قرآن میں مار ڈالنے کا حکم ہے مولا کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے نیجل بلاغہ میں کہ فتنوں کے زمانے میں دو سالہ اونٹ کے بچوں کی بچے کی طرح رہو کہ جس پہ نہ تو سوالی کی جا سکتی ہے اور نہ جس کا دودھ دھویا جا سکتا ہے فتنہ یا شبہ کیوں کہلاتا ہے مثلا شبہ کے بارے میں مولا کا قول کے شبہ کو اس لیے شبہ کہا جاتا ہے کہ یہ حق سے مشابہ ہوتا ہے گناہ سے بچنا کوئی مشکل بات نہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے غلط ہے لگزش اور خدا کا سبب بن سکتا ہے لیکن فتنے کے بارے میں انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے یا صحیح حرام ہے یا حلال چنانچہ وہ اس فتنے میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے اور بعد میں اور بعض اوقات تو بہت بعد میں یعنی بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے انسان کو واپس پلٹنے میں اور بسا اوقات توبہ کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہوتا ہے آج کل کا میڈیا ٹی وی کے ڈرامے فلمیں انٹرنیٹ براوسنگ چیٹنگ بہت ساری چیزیں اس فتنے کے زمرے میں آ سکتی ہیں چنانچہ فتنوں سے بچنا انتہائی مشکل کام ہے گناہ سے بچنا بہت آسان کام ہے بنیزبت فتنے کے پھر کہا جا رہا ہے مرد کی سلامتی مرد اگر باہر نہ نکلے تو اس کو تانے دیا جاتے ہیں جس طرح عورتوں کو باہر نکلنے پر تانے دیا جاتے ہیں مرد کو گھر میں بیٹھنے پر تانے دیا جاتے ہیں کیا تم عورتوں کی طرح گھر پہ چارپائی توڑے ہو اور عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھے ہو جاؤ باہر نکلو کوئی کام کرو تو مرد کا باہر نکلنا کوئی ایسی بڑی معیوب بات نہیں لیکن حدیث میں آیا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں مرد کی سلامتی اس میں ہے تو پھر عورت کی سلامتی کس میں ہوگی جو کہ خود گھر کی زینت ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر میں بیٹھا رہا ہے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مسجد چلا جائے وہاں بیٹھ جائے مدرسے چلا جائے وہاں بیٹھ جائے یا کسی ایسی دینی محفل میں چلا جائے جہاں پہ دینی باتیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہو سکتا ہے ایک زمانہ آئے کہ مسجد میں غیر ضروری طور پر بیٹھنا غیر ضروری سرگرمیوں میں ملوث ہونا مجالس میں مدرسوں میں خود ایک فتنے کا سبب بن سکتا ہے اگر آپ خود اپنے محلے کی مسجد میں رات کے تین مجھے بغیر کسی وجہ کے جا کے بیٹھ جائیں تو آپ کو مشکوک فرد سمجھا جائے گا مجلس ختم ہونے کے بعد بھی کوئی شخص وہاں چکر لگاتا رہے اس گھر کے آس پاس اس کو مشکوک شخص سمجھا جائے گا مجلس سے پہلے مجلس کے بعد ہمارے ہاں خواتین عموماً غیبتوں میں یا فیشن شو میں مشغول ہوتی ہیں تو مجلس اصل مغض ہے اور اس سے پہلے اور اس کی بات کی چیزیں عموماً اس نیکی کو تباہ کر دیتی ہیں جس کے لئے آپ آئیں تو گھر میں بیٹھنا ایک الگ حکمت رکھتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں اپنی زبان اپنی آنکھوں اپنی حرکات و سکنات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں چاہے وہ شہر ہو چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ اولاد میں سے کوئی ہو چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو ایک ہدھے ادھم ہوتا ہے ایک تکلف ہوتا ہے ایک احتیاد ہوتی ہے جو مد نظر رکھی جاتی ہے گھر میں اور افراد موجود ہیں جبکہ وہی شخص چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو جب وہ اپنے دوستوں میں ہم عمروں میں بیٹھتا ہے تو پور تکلف انداز سے نہیں بیٹھتا اور ایک آزادانہ محول میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے بہت ساری باتیں آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا اگر آپ کی خود کی ٹیپ کر کے جو آپ اپنی محفل میں دوستوں کی محفل میں کیا کر دیں وہ گھر والوں کو سنا دی جائیں تو کم از کم کچھ نہیں کچھ نہیں تو جو سلینگ ورڈز یا سلینگ لینگویج یا بازاری لہجہ یا زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے وہ بہرحال آپ کو شربندہ کر دیتی ہے تو کتنی اہم بات ہے فتنوں کی زمانے میں مردوں کی سلامتی اس میں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا رہے اس کی مثال بلکہ اس دکھ اس دکھ کو اس درد کو سمجھنے والا وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے گھر میں آئیوشت سامان ضروریات زندگی کا تمام سامان موجود ہو لیکن خود لوگ ایک دوسرے کے سامنے موجود نہ ہو علم اعلام عام محفلوں تک سے احتیاط کیا کرتے تھے اگر آپ محفل میں بیٹھ گئے تو ہو سکتا ہے چند منٹ یا شروع کے ایک گھنڈا اور تکلم گفتگو میں احتیاط میں اور الیکس الیک میں اور دینداری میں گزر جائے لیکن اس کے بعد پھر وہی غیبتیں احانت مومن اور فضول گئی ایک شخص اپنی ارودات سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے گھر میں ہر چیز موجود تھی اور میں اس کی باوجود اداس رہا کرتا تھا کیوں کہ ہر کمرے میں ٹی وی ہر کمرے میں لیک ٹاپ ہر شخص کے لیے گاڑی چنانچہ کوئی شخص اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلے اور ایک بیٹھک ایک محفل کا سما پیدا ہو ہمارے گھر میں ایک دکھا لائٹ چلی گئی جنریٹر بھی خراب تھا چنانچہ سب لوگ باہر نکل کے ٹیریس میں سہل میں جمع ہو گئے اور پھر جو گفتگو ہوئی جو گفشب ہوئی دادا دادی اپنے زبانے کی کہانیاں سنا رہے ہیں امی ابو اپنے تجربات اور بچے اپنی ہما قد ایک سماسہ بند گیا اور جب لائٹ آئی تو بڑا افسوس ہوا کہ یہ محفل اگر کچھ دیر اور جاری رہتی تو کتنا اچھا ہوتا تو بجائے اس کے کہ کسی فائیو سٹار ہوتل میں ہائی ٹی ساڑھے چھے سو روپے کی چائے بما ایکس بائی زیڈ نمکو اور سینڈویچز کے کھا لیے جائیں پی لیے جائیں یا کسی بڑی جگہ پر ہزار پندرہ سو کا بوفے سڑپ کر لیا جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی سو روپے کی کلو دو کلو ممپھلی لیا ہے اور اپنے گھر میں بیٹھ کے سب کے ساتھ کھائیں مطلب وہ چند روپے جو آپ اپنے گھر میں خرج کر رہے ہوتے ہیں ویکنڈ پہ کبھی آپ نوٹ کیجئے گا وہ کتنا لطف دیتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کسی نہاری کے ہوتل میں لائن لگا کے کھڑے ہو کہ کب ہماری باری آئے گی اور ہم بیٹھیں تو خدارہ گھر کی بیٹھوں کو اہمیت دیجئے اور گھر کی محفلوں کو پرلطف بنائی ہے وقت دیجئے ورنہ جو ہمارے ہاں ایک جملہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ جنریشن گیپ کہ بچوں میں اور بڑوں میں جنریشن گیپ بہت ہو گیا ہے بچے بڑوں کو نہیں سمجھتے اور بڑے بچوں کی نہیں سنتے وہ اسی بیٹھا ایسے ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے خود اپنی ہی فیملی کو دینے کے لیے اور معاشی ضرب اس طرح پڑھ رہی ہے مسلسل کہ خواتین بھی مجبور ہیں جاب کرنے پر اور ایک کمپوٹیشن اب چل گیا کہ شہر زیادہ کمائے گا یا عورت زیادہ کمائے گی اور اس چکر میں خود میاں بی بی کے درمیان جو ایک محبت کا رشتہ تھا وہ خود انحساری کی خاصلت نے ہڑپ کر لیا لباس دوسرا اہم مرحلہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سب سے اہم چیز آپ کے لیے لباس ہوتی ہے خواتین کو بہت زیادہ اس پہ تنزو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ کیٹ میڈل ٹاؤن ہے برطانیہ کی شہزادی جنہوں نے اپنی شادی کے جوڑے پر ڈائی ہزار پانڈ جو تقریباً چار کروڑ بیس لاکھ پاکستانی بندے ہیں اب دہری بات ہے کروڑوں کا لباس اگر کوئی پہنے تو اب ہر عورت کو یہ حق حاصل ہے اگر وہ لاکھوں کا لباس پہنے تو کوئی بات نہیں اور اکثر یہ لوگ یہی کہا کرتے ہیں کہ بھئی خواتین اس معاملے میں بہت فضل خرچی کہتے ہیں یہ دیکھئے ایک مرد حضرت نے کیا پہنا ہوا ہے انہوں نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں تو انہوں نے چار دائے کروڑ نہیں نہیں کم از کم دو کروڑ کی ڈائے کروڑ کی شرٹ پینلی سونے کی تو یہ ہے اس طرح اپنے لباس پہ یہ ہے ایکسٹری میٹی ایک گھر کے پانے میں سنا کہ جب ان کی بیٹی کی شادی ہونے لگی اور جب شادی کا جوڑا آیا تو لڑکی کی ماں نے وہ جوڑا واپس کروا دیا یہ کہہ کر کہ اس سے زیادہ خرچہ تو دلہن کے میک اپ پہ آ رہا ہے جتنے کہ آپ نے آپ نے جوڑا بھیجا ہے تو دھنگ کا کوئی جوڑا بھیجی ہے تو یہ اسراق اور یہ جسے کہتے ہیں کہ ہماری سادکی سے دوری ہے اپنے لباس کے حوالے سے اب آئیے تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں بی بی سیدہ سلام ملہ علیہ دیکھیں ایک وہ جوڑا ہوتا ہے جس کو دیکھ کے آنکھیں اٹھ جائیں اور ایک وہ سادہ جوڑا ہوتا ہے جس کو دیکھ کے آنکھیں جھوک جائیں آدمی حیبت سے تقدس بھری شخصیت کو دیکھنے سے بھی ڈرے ایسی حیبت شہزادی کو چکی چلاتے ہوئے بیان کرنا اور بے بسی اور بے کسی کی تصویر کھیشنا ہرگز غلط ہے بلکہ شہزادی چکی نہیں چلا رہی تھی بلکہ کائنات کو چلا رہی تھی بی بی کے بارے ملتا ہے کہ جب شادی کے دن خریب آئے تو رسول اللہ نے ان کو ایک جوڑا دیا شادی کے دن پہننے کے لئے اور جب شادی کے دن گئے پتہ چلا بی بی اسی پرانے جوڑے میں ملبوس تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جوڑا کہاں گیا جو میں نے تمہیں نیا دیا تھا شادی کے دن پہننے کے لئے تو بی بی نے کہا کہ ایک مہتاج آیا میرے پاس کچھ نہیں تھا میں نے وہ شادی کا جوڑا دے دیا رسول نے کہا کہ تم یہ پرانا والا جوڑا دے دی اور نیا جوڑا آج کے لئے رکھ لیتی تو ظاہر سے بارے بی بی کس کی بیٹی تھی رسول خدا کی انہوں نے اس کی لوجک اس کی دلیل وہی بیان کی جس کا تعلق رسول سے بنتا ہے بی بی فرمانے لگی کہ میں نے اپنی ماں یعنی مہتاج کی خدیشت القبرہ سے سنا ہے کہ ایک دفع مکہ میں قیل پڑھا تو میری ماں نے بہت سارا اناج بوریوں میں بند کر کے آپ کو دیا کہ مکہ کے مستحقیب میں تقسیم کر دیں آپ وہ اناج بوریاں لے کے گئے اور لوگوں میں تقسیم کر دیں جب اناج تقسیم ہو گیا تو خالی بوریاں ہاتھ میں اٹھائے آپ واپس آ رہے تھے کہ رستے میں ایک مہتاج آپ کو ٹکرا گیا اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آج آپ نے اناج تقسیم کیا چنانچہ مجھے بھی اناج چاہیے کچھ آپ نے کہا میں تو سب اناج تقسیم کر چکا مہتاج جو ہے وہ زد کرنے لگا نہیں میں تو کچھ لے کے ہی جاؤں گا رسول اللہ نے اپنی قمیز اتار کے اس شخص کو دے دی اور خود خالی بوری پہن کر گھر میں تشریف لے آئے اب اندازہ لگا لیجئے رحمت اللہ علمین اس کائنات کی سب سے بلند ترین شخصیت آٹے کی بوری پہنے ہوئے گھر آ رہا ہے کیا عجیب منظر ہوگا اور اس رسول کے ماننے والے اگر پینڈ پہ کریس ٹیڑی ہو جائے تو گھر سر پہ اٹھا لیتے اور ایک کریس کی بجائے دو کریس بن جائیں تو بات اوپر تک پہنچ جاتی ہے کہ آپ کی بیٹی کو آتا ہے کیا ہے ایک کی دو بنانے کے سوا تو یہ اہلِ بیت ان کے گھرانے کے طور طریقے اور ان کے ماننے والوں کے مولا علی ایک دفعہ درزی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یہ میری آستین ذرا لمبی ہے اس کو چھوٹا کر دوں درزی نے اضافی آستین کارٹ ڈالی مولا علی جانے لگے کہنے لگا کہ مولا آپ یہ خمیز مجھے دے دیں میں اس کو سی دوں یعنی تربائی کر دوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب کسی خمیز کو کسی کپڑے کو کٹا جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ دھاگے اس میں سے نکلتے ہیں جن کو کٹنا اور تربائی کرنا ضروری ہوتا ہے مولا علی نے ہاتھ سے پکڑ کے اس دھاگے کو کھیج کے دور کر دیا نکال دیا اور ویسے ہی چلے گئے تو یہ وہ سادگی تھی جو سیدہ بی بی سیدہ رسول اللہ اور خود مولا علی نے اپنی اپنا ہی نہیں دی ہمارے یہاں چاہے کوئی چھوٹی ہی سی تخریب کیوں نہ ہو ہمیں فوراں یہ فکر بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے شاید ہمارے لیے شاید پہننے کے لیے مناسب لباس نہیں چلو کسی سے کچھ لے کر پہن لیتی اور یہ مانگ کان کا لینے دینے کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے حدیث میں ہے کہ کسی دوسرے سے مانگ کر لباس پہننے سے بہتر یہ ہے کہ انسان چھیتڑوں سے پیون کی ہوئے اپنے کپڑے پہننے ایک گروہ رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ رسول ہمیں ایسی نصیت کیجئے کہ جو فقط دنیا کے لیے ہو آخرت کے لیے نہ ہو کتنی دیکھیں عجیب نصیت کی فرمائش رسول اللہ خدا نے کہا کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگ رہا اور یہ بات پھر ان لوگوں نے اپنی گرہ میں بانگ لی گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اگر کھوڑا بھی گرتا تو کسی سے مانگنے کی زہمت نہ کرتے گھوڑے سے خود اتر دے اور اس کھوڑے کو اپنے ہاتھ میں لیتے دسترخوان پہ بیٹھتے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اگر کسی کو پیاز لگتی تو کسی سے پانی نہیں مانگتے خود اٹھ کے پانی کا گلاس بھرتے اور خود پانی پیتے اور ہمارے ہاں جو بچیاں امی سے جس طرح پانی مانگتی ہیں اس طرح کی جیسے کوئی اپنا قرض واپس مانگ رہا ہو مردوں کا لباس اگر سادگی اپنائے بھی جائیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں یہ ہمارے ہاں ایک گروہ ہے دینی حوالے سے شاید آپ کو اس سے اختلاف ہو لیکن مارا لے ایک عجیب طور طریقہ ان کا ہے جو باجب تو نہیں لیکن مارا لے ایک اشارہ ہے سادگی کی طرف کہ سفید لباس جیسے مردوں کیلئے سفید لباس کی بڑی تاقید ہے مستحب جیسے کہتے ہیں کہ ختم ہوگے رہ گیا اگر انسان اسی قسم کے سادہ لباس یا اس طرح کی لباس اپنا لے کہ جس میں پتہ ہی نہ چلے کہ امیر کونے غریب کونے یا آپ نے کل کیا پہنا تھا آج کیا پہنا ہوا ہے ہمارے ہاں تو ہم ہجاب کر کے بھی نکلتے ہیں تو پتہ جن جاتا ہے کہ کل کون سا اسکارف پہنا تھا آج کون سا اسکارف پہنا ہے تو ایک یہ خواتین ہے ایک ہمارے ہاں کی خواتین ہیں ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود آیاز نماز کے بغیر بھی آپ پہچان نہیں کر سکتے اللہ میں اقبال کی معنی میں تو بہت نور کی بات لگتا ہے چائنیز کو دیکھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون کون ہے تو اگر ہمارے ہاں کی خواتین اس طرح کا ہجاب شروع کر دیں کہ بلیک یا جیٹ بلیک یا سیہ لباس سر تاپا جس میں کلر فل اسکارف یا کلر فل مقنے یا کلر فل شہلے جسے کہتے ہیں اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ اب ہجاب کی دکان پر جائیں اور کہیں مقنہ کہنے مقنہ کیا ہوتا ہے اب تو صرف شہلے بکر ہیں تو ہجاب میں بھی اب اس طرح کی اس طرح کی فیکشن اس طرح کی ڈیزائننگ ہو گئی ہے جسے کہتے ہیں اس کی اہمیت اور حرمت ختم ہوگے رہ گئی ہے اب ہجاب والی لڑکی کو بھی لوگ آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں منہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہجاب کا مطلب ہی ہے سطر پوشی عورت کا مطلب ہی ہے کہ چھپانا تو ہجاب کچھ اس طرح کہو کہ جس میں پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے کیا پہنے ہوا ہے عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے حدیث ہے کہ عورتوں کے بارے میں کم لباس سے مدد حاصل کرو کیونکہ جب ان کے کپڑے زیادہ اور اچھی ہوں گے تو وہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے بیتاب رہے گی آپ کے قائم کے فیس بک پہ پیچ پہ یہ حدیث موجود ہے باقی بہت خوبصورت حدیث ہے سیکھالوجی ہے ہیمن بچے کو اگر کوئی تحفہ دیا جائے کھین لے کی چیز دی جائے گین دی جائے موبائل دیا جائے کسی بڑے کو یا سیکل دی جائے کسی لڑکے کو تو وہ فورا لے کے باہر نکل جاتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے خواتین کی سیکھالوجی یہی کہتی ہے کہ اگر لباس دے دی جائے تو فورا ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح اس لباس کو پہن کے لوگوں کو دکھائیں اور لباس کو اسی وقت دکھایا جا سکتا ہے کہ جب آپ کے اوپر سیاہ حجاب یا سنت مالا لجاب حجاب یا مستحب حجاب جو ہے وہ موجود نہ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ بابرکت وہ خواتین ہیں جن کے اخراجات کم ہیں چند خوبیاں عورتوں کی اگر مرد میں ہو تو وہ ان کی خامیاں ہیں تو اسی طرح ایک کنجوسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر عورت میں ہو تو اس کو کفایت شعار کہا جائے گا کنجوس نہیں کہا جائے گا اور یہی کفایت شعاری اگر مرد میں ہو تو اس کو کنجوس کہا جائے گا یعنی عورت کے لیے کنجوسی بلکل بھی معیوب نہیں تو خواتین کا سیاہ حجاب میں ملبوس ہونا آپ کے اخراجات میں بہت زیادہ کمیل آسکتا ہے وہ خواتین جو جابز کرتی ہیں اور بے ہجاب ہیں ان سے پوچھئے کہ روزانہ کی ڈریسنگ روزانہ کی میک اپ روزانہ کے سنگھار میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ تقریباً ان کی آدھی تاؤخہ کے برابر چلا جاتا ہے اور دیگر اخراجات اس کے علاوہ چنانچہ لباس کو سادھا بنائیے کم سے کم لباس آپ کی علماری میں ہو کوشش کیجئے کہ جو لباس مہنگے ترین ہے استعمال میں نہیں ہے کسی کو دے دیں کسی غریب کے کام آ جائیں اور سادھا لباس میں اپنی زندگی کو گزارنے کی گزارنے پر ترجیح دیجئے اور جب آپ ایسا کریں گے تو یقیناً گھر میں رہنے کا آپ کا جی چاہے گا اور اس گھر کو پھر آپ اپنے شہر اپنے بچوں اپنے والدین کی خدمت اور تربیت میں خرچ کیجئے جب یہ عورت لباس اور اس دیگر جیسی جیسی دیگر چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے خواہشات کا ایک انبار ہوتا ہے تو غصے میں آکے وہی جملہ کہتی ہے جو بہت معروف ہے شاید ہر عورت نے اپنے شہر کو یہ کہا ہوگا کہ تم نے مجھے دیا گیا ہے یا تم نے میرے لئے کیا گیا ہے تمہارے گھر میں تھا گیا میں تو اپنے جہیز میں سب کچھ لے کر آئی وغیرہ وغیرہ اور یہ جملے آج کل بچے بھی اپنے والدین کو کہہ دیتے اس سے ملتے گلتے کہ آپ نے ہمارے لئے کیا گیا آپ نے ہم یہ دیا گیا حدیث میں ہے کہ جب ایک عورت اپنے شہر سے یہ کہہ دے کہ میں نے تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی یعنی تمہارے اندر کوئی خوبی نہیں تو اس کے عامال نیک حبد ہو جاتے ہیں اس کا گناہ تو اس کو ملے گا تمیزی کا ناشکرے پن کا اس کے علاوہ جو وہ نیکیاں کر رہی ہیں وہ نل این وائٹ ختم ہو جائیں گی خراب ہو جائیں گی ایک اور جگہ آیا ہے کہ نافرمان غلام اور نافرمان بیوی کی دعا ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی خبولیت تو بہت دور کی بات ہے اپنی جگہ سے اوپر اٹھ کے نہیں دیتی وہ دعا سر سے اوپر نہیں جاتی خبولیت کی بات تو بہت بات میں آئے گی تو خدارہ اپنے شہروں کی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کیجئے ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ کے آمال نیک نیک آمال حبت ہو جائیں ہمارے ہاں کسی چیز پر توجہ دی جائے یا نہیں لباس بھی ضرور توجہ دی جائے گھر کیسا ہو یا آپ کے آمال کیسے ہوں جس پر سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے انسان نفس اور جسم کا مرکبت اگر نفس نہ اچھا ہو تسکیہ نفس نہ ہو تو پھر کتنا ہی پرفیوم زدہ لباس کیوں نہ پہلنے کوئی قائدہ نہیں کوڑے کرکٹ پہ اگر آپ منو مشکو زافران اور پرفیوم چھڑک دیں کوئی فائدہ نہیں اللہ کے ہاں اس کے بندوں میں سے ناپسندیدہ ترین بندہ وہ ہے جس کے کپڑے اس کے عمل سے اچھے اور اکثر ہوتا ہی یہی ہے کہ جو فاسق و فاجر ہے محاشرے میں بدترین اخلاق کا مالک ہے وہ اپنے کپڑوں کی سب سے زیادہ حفاظت اور احتیاط کرتا ہے خرچہ کرتا ہے اور وہ لوگ جو نیکو کار ہیں ان کو اپنے کپڑوں کی کم فکر ہوتی ہے یا سادہ لباس میں وہ نظر آتے ہیں بحث کو سمیٹھتے ہوئے اس کی تعریف کے صحیح کپڑا کیا ہے وَلِبَاسُ تَقْوَى ذَالِكَ خَيْرُونَ تَقْوِے کا لباس بہترین لباس ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر چھبیس ذَالِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اور یہ اللہ کی آیات میں سے ہیں تاکہ تم تذکر کرو یاد کرو اور اس پر عمل کرو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آیاتِ الٰہی بہت ساری چیزوں کو قرار دیا ہے پہاڑوں کو چاند کو ستاروں کو آسمان کو زمین کو سمندروں کو سہران کو لیکن لباس کو بھی ایک نشانی قرار دیا ہے اس سے آدمی پہچانا جاتا ہے جتنا سادہ لباس ہوگا اتنا ہی تخوہ قروج پر ہوگا مولا کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کبھی کسی وقت بیتنمال سے ایک ہار گروی ادھار لے لیا یعنی کسی چیز کے عبض مولا کو جب یہ نظر آیا تو انہوں نے اس کو بھی منع کر دیا کہ اس طرح بھی ادھار نہ دے تو جو خود سادگی اور تقوی کا منبع ہو سرچشمہ ہو وہ کیسے چاہے گا کہ اس کے گھر والے ایک احتیاط کے پہلو کو بھی نظر انداز کر دیں تو خدارہ لباس میں سادگی اختیار کیجئے کم خرچ والے لباس پہنیے ایسے لباس جو آپ کے آپ کی شان کے مطابق ہو ایسا لباس نہیں جو آپ کے سٹیٹس سیمبل کی طرف اشارہ کرے اور جس کو پہن کر آپ تکبر میں مبتلا ہو اور دوسرے حسد کھانا کھانے میں سادگی کس طرح اختیار کی جائے کھانا جو ہے ایک زمانے میں ضرورت تھا اب تایوشات کا مرکز اور مہور بنتا جا رہا ہے اور سٹیٹس سیمبل کہ فلان کی دعوت میں اتنی ڈشیں تھی ہماری دعوت میں اتنی ڈشیں ہوں گی بلکہ فلان کی مجلس میں یہ نیاز تھی ہم یہ والی نیاز کریں گے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے تو کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ لوگ کھانے کے لیے جی رہے ہیں آج کل بہت زیادہ خرچہ بہت زیادہ تاونائی بہت زیادہ وقت بہت زیادہ توجہ کھانے پر خرچ کی جاری ہے آپ کو دنیا کے چند مہنگے ترین کھانے متعارف کرواتے ہیں یہ برگر تین سو ڈالر کا ہے یعنی تیس ہزار روپے پاکستانی اس میں جو مکھن ہے اس میں دس جڑی بوٹیاں شامل ہیں اور اس کے اوپر جو ٹوٹ پک نظر آ رہی ہے وہ ڈائمنڈ کی ہے خواتین سب سے پہلے تو یہ ڈائمنڈ کی پن نکال کے اپنے اسکار میں لگائیں گے تو یہ ٹوٹ پک ہے جس سے آپ اپنا دان صاف کریں گے کھانے کے بعد وہ ڈائمنڈ کی ہے اگر آپ پھر بھی بزید ہیں کہ سر یہ تین سو ڈالر یا تیس ہزار روپے بہت زیادہ تو محسوس نہیں ہو رہے تو یہ تین ہزار چھے سو چھے اتر درہم کا کپ کیک ہے جو پاکستانی ایک لاکھ روپے بنتا ہے تو کھانے کے بعد پیٹ نہ بھرے تو ایک لاکھ روپے کا کیک کھا لیں اس کی خوبی یہ ہے کہ کیک کی پننی یا ریپر جس کو عمومن کھا کے پھیک دیتے ہیں آپ وہ خود گولڈ کا ہے تیس خیرات گولڈ اس میں شامل ہے اور خود کیک کے اندر اٹھائیس خیرات سونا شامل ہے ایڈیبل گولڈ یعنی جس کو آپ کھا سکتے ہیں اور تالیس گھنٹے پہلے اس کا آورڈر دینا ہے اور اپوائنٹمنٹ کے بغیر یہ ڈیشز آپ کو نہیں ملیں گی کیک بھی آپ کو اپوائنٹمنٹ کے بغیر نہیں ملیں گا بقیدہ آپ کو فون کر کے جانا پڑے گا تو یہ بہرحال ایک رخ ہے کھانے کا کہتے ہیں بادشاہ نے حکم دیا کہ میرے لیے ایسا کھانا تیار کرو کہ جس کو کھا کے کہوں کہ بس اس سے بہتر ڈش میں نے آج تک نہیں کھائی شاہی بہورچی جو ہے وہ فوراں مستعید ہو گئے روز آنا ایک نئی ڈش پکا کے تجربے کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کرنے لگے ایک مہینے مسلسل بادشاہ کو کھانا دیا لزیز ترین ڈشز تیار کی لیکن بادشاہ کو کوئی کھانا پسند نہیں آیا ایک مہینے بعد بادشاہ نے کہا ہاں آج کا کھانا ایسا تھا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی نہیں کھایا بہت ہی لزیز تو بہورچی نے کہا خدا کا شکر ہے آپ نے کہا تو ہم اب تک آپ کے اس لکنے کے لیے ایک لاکھ درہم خرچ کر چکے ہیں تو ظاہر سی بادیں خدا جب پیسہ دیتا ہے تو نخرے آئی جاتے ہیں تو وہی معاملہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے پیسے کو کہاں خرچ کرے ایک گورنڈر کے بارے میں پتا چلا کہ وہ بہت خرچ کرتا ہے اپنے کھانے پر ریایہ کا شہر کا کوئی خیال نہیں اس کو ہر وقت دعوتوں میں زیافتوں میں مصروف رہتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو تیسٹ کانشیس ہیں اور اپنی اس عادت سے چھوٹگارہ حضر کرنا چاہتے ہیں تو بادشاہ نے اس گورنڈر کو بلائیا اور کہا کہ تم میرے پاس آؤ مجھے تم سے کوئی بات کر نہیں ہے بلائیا گیا بات شروع ہوئی کھانے کا وقت ہوا گورنڈر چونکہ کھانے کا شوقین تک کہنے لگا بادشاہ سلامت کھانے کا وقت ہوگیا ہے اچھا اس کو امید دی کہ میں گورنڈر ہوگی اتنے لذیذ کھانے کھاتا ہوں تو بادشاہ کتنا احتمام کرتا ہوگا بادشاہ نے کہا کہ اصل میں میں نے سنا ہے کہ آپ بہت زیادہ لذیذ کھانے کھاتے ہیں چنانچہ آپ کیلئے میں نے خصوصی ڈش تیار کروائی ہے تھوڑا تھا ٹائم لگے گا تمہارا گفتگو شروع ہوئی ایک گھنٹے بعد پھر گورنڈر نے کہا کہ میرے خیال میں اب تو ڈش تیار ہو جانی چاہیے مجھے بھوک لگ رہی ہے بادشاہ نے بہورچے کو بلایا تو بہورچے نے کہا نہیں ابھی ڈش تیار نہیں ابھی ہو رہی ہے بادشاہ نے کہا میں کیا کہوں مجھے تمہارے منقصب کا اور تمہارے جسے کہتے ہیں ان کے ٹیسٹ کانشیس ہونے کا بڑا خیال ہے کہ تم بڑا لذیذ کھانا کھاتے ہو چنانچہ برداشت کرو بھوک ایک گھنٹہ اور گزر گیا اور اس نے صبر کا دامان ہاتھ سے چھوڑ دیا اور کہا بادشاہ سلامت جو کچھ بھی ہے آپ مجھے دیتے ہیں مجھے صبر نہیں ہو رہا بادشاہ نے بہورچے کو بلایا تو اس کو کہا کہ بھئی ان کے مطلب کی ڈش تیار ہوئی کے نہیں انہیں کہا نہیں ابھی اس میں ٹائم لگے گا تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا چیز تیار ہو چکی ہے یا کیا چیز اس وقت تیار رکھی ہوئی ہے تو بہورچے نے کہا ڈال چامل تیار ہیں وہ کہیں تو دے دیں جب تک میں ڈش تیار کر لوں تھوڑی سی بھوک مڈی آئی گی تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم تیار ہو گورن نے کہا آپ کچھ بھی دے دیں اس وقت میں بھوک سے بلکل مر رہا ہوں ڈال چامل لائے گا اور اس نے خوب ڈٹکے کھایا ایک گھنٹے بعد دستقان سجایا گیا اور لذیذ کھانے جو کہ شاہی دستقان کے مطابق تھے وہ سامنے رکھے گئے تو گورن نے کہا اب میرا کھانے کا جی نہیں چاہیے بادشاہ نے کہا کیوں تم تو بڑے لذیذ کھانے کے خواہش بنتے کہنے لگا انہی میرا پیٹ بھر گیا تو بادشاہ نے کہا دال چامل سے بھر گیا کہنے کہ ہاں تو بادشاہ نے کہا دیکھو یاد رکھو اگر تم بھوک میں کھانا کھاؤ گے تو دال چامل بھی تمہیں لذیذ لگی تو جو تم کھانا کھاتے ہوں وہ بھوک میں نہیں کھاتے سلمان فارسی سے کس نے پوچھا بلکہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے سادہ غزہ کی بات ہوئی یا لذیذ غزہ کی بات ہوئی غزہ پر بات چل رہی تو سلمان فارسی نے کہا میں روزانہ لذیذ غزہ کھاتا ہوں تو سخص نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں میں نے کئی مرتبہ آپ کو سو کی روٹی کھاتے ہوئے دیکھا ہے سلمان فارسی نے کہا کہ اصل میں میں دن میں صرف ایک مرتبہ کھاتا ہوں اور اتنی شدید بھوک ہوتی ہے مجھے کہ جو کچھ کھاتا ہوں لگتا ہے بہت لذیذ غزہ خود امام حسین امام مظلوم کا قول ہے کہ بھوک کھانے کی چٹنی ہے تو آپ کو بھوک میں اگر کچھ کھانا پڑے تو وہ خود بخود آپ کو لذیذ معلوم ہوگا کیوں کہ آپ بھوک کی حالت میں ہیں ورنہ یہ دیا جائے رائتہ لائے جائے کیچپ لائے جائے فرنچ فرائز لائے جائے سلاة بنائی جائے چاہے کچھ بھی کھانا رکھا ہو آپ اس سے مطمئن نہیں ہوئے ہم لوگ جو بروسٹ برگر پیزا اور رولز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کی اطلاع کے لئے عرض ہے اس وقت انگلینڈ کے انگریزوں کی جو پسندیدہ غزہ ہے ترین غزہ وہ چکن دک کا مسالہ اور بالٹی گھوٹ پی آئیے کی پرواز میں بیٹے ہوئے ایک انگریز سے پوچھا گیا آپ اس پرواز اس پی آئیے کی ائر لائن میں کیوں سفر کر رہے ہیں یہ تو بڑی فقدان سہولت والی ائر لائن ہے تو اس نے کہا مجھے بریانی کھانی تھی اس لئے میں نے اس ائر لائن میں سفر کرنا ضروری سمجھا تو یہ دیکھئے اگر یہ باورچی سر پہ ٹوپی اور سفید لباس اس طرح نہ پہنے ہوں تو لگے گا یہ بہدر آباد کی کوئی چورنگی ہے یہ انگلینڈ کی کوئی سڑک ہے جہاں پہ انگریز اور پاکستانی کھڑے میں حلوہ پوری کے انتظار دیں تو ہم انگریزی کھانوں کی پیچھے بھاگے جا رہے ہیں اور انگریز جو ہے سادہ اور مشرقی غزاؤں کی پیچھے اندازے رسول کیا تھا کہ تین دن سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا کبھی رسول اللہ اور کھانا کیا ہوا کرتا تھا کھجور کھانا زیتون کا تیل کھانا سرکہ کھانا لوکی کھانا دودھ انار کدو یہ کھانا یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید ہم کھانے کے بعد چکے دکھنا یہ کوئی کھانا ہے کوئی ہم بیمار ہیں تو سبزی اور فروٹ یہ معجلے سے بالکل ختم ہو گیا ہے سبزی پکائیں تو لگے گا کہ شاید ہم غریب ہو گئے اور اگر فل فروٹ کسی کے لے جائے تو کہا جائے گا کہ شاید ہم بیمار ہیں اس لیے آپ فروٹ لے کر آئیں تو اگر کھانے ہیں بھی تو اس طرح اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ماشاء اللہ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں اور ہمارے پاس کھانے پینے کو بہت کچھ ہے تو ہم اب مزید سادہ زندگی سادہ غزہ کیسے کھائیں امام کی پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگا کہ میں کافی متمول ہوں اور میرے گھر میں ہر چیز موجود ہے میں سادہ غزہ کیسے کھا ہوں تو امام نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے جواب دیاں میرے پاس گوش بھی ہے زیتون بھی ہے سبزی بھی ہے دالے بھی ہیں سرکر بھی ہے مچھلی بھی ہے وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں تو امام نے کہا کبھی گوش کھاؤ کبھی سبزی کھاؤ کبھی زیتون کھاؤ کبھی دال کھاؤ یعنی چیزوں کو بدل بدل کے کھاؤ تاکہ تمہاری امیری کا تکبر بھی ختم ہوگا اور تمہارے اندر یعنی ہمارے اندر جو ہے وہ غریبی کا ایک اگز انکساری کا پہلو بھی پیدا ہوگا تو اگر گھر میں تمام چیزیں موجود ہیں تو ابھی کوشش کیجئے کہ کبھی کبھی سادہ غزہ ضرور بنائے مومن کے لئے کہا گیا ہے کہ اگر مومن کسی بازار سے گزرے اور کوئی پھل بوجہ غربت نہ خرید سکے تو ہر پھل کے عوض اس کو ایک نیکی دی جاتی ہے اسی طرح کوئی بھی چیز جوڑا جوتے پرس زیور جو بھی چیز آپ کو خریدنی ہو آپ کو پسند ہو اور آپ کسی طرح نہ لے سکیں تو خوش ہو جائیے اس بات پر کہ آپ کو ایک نیکی مل گئی بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے علماء علام کی طرف سے نصیت اور مشورہ کہ اگر آپ کی کوئی خواہش پوری نہ ہو یا کسی بات میں دل ٹوٹ جائے تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ جنب میں اسی طرح کا ماحول یہی وقت دوبارہ آئے اور میری یہ خواہش پوری ہو کتنی عجیب دعا اور کتنی عجیب خواہش ہے اور کتنا اچھا ہے ایسی خواہشوں کا پورا ہونا یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل ٹوٹ رہا ہے یا ہم کفے افسوس مل کے رہ گئے یا ہماری فلان چیز ہمیں نہیں ملی شاید ہم جو ہے کم تر ہیں لوگوں کے نظر میں تو ہوتے ہی ہیں لیکن شاید خدا کی نظر میں بھی تو یقین کیجئے کہ آپ کا دل جتنی مرتبہ ٹوٹے گا اتنے ہی آپ کا دل خدا کی بارگاہ میں عزیز تر ہوگا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عظیمتہ رہے نگاہ آئینہ ساز میں اچھا ہمارے ہاں یہ ایک عجیب ٹرینڈ ہے اور یہ جملہ غلط بھی نہیں ہے بظاہر کہ چلو بھئی آج نہاری کھانے کا جی چاہ رہا ہے نہاری کھانے جنگی چلو بھئی آج بریانی کھانے کا جی چاہ رہا ہے بریانی پکاتے ہیں حدیث میں اس قسم کے جی چاہنے کو اور جی چاہنے پہ ہر قسم کے کھانا کھانے کو بھی اسراف کی قسم کہا گیا ہے اسراف کی قسم یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز کو کھائے جسے اس کا دل چاہے دیکھیں یہ بہت کامل بات ہے بہت عام سی بات ہے اس معاشرے میں تو کبھی دل کی نہ سنیے کبھی دل کو توڑیے بچوں کی طرح جس طرح بچوں کی بعض خواہشات پوری نہیں کی جاتی کہ ہر خواہش پوری کر دی گئی تو بچہ ہر بات منوائے گا تو اسراف کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز کو کھائے جسے اس کا دل جائے بازار میں کھانا پستی کی علامت ہے ہمارے ہم بہت ساتھ ٹرین بن گیا ہے بازاری کھانوں کا اور بازار میں کھانے کا چلے اگر حرام نامی ہو کم از کم اس کے بہت سارے معاشرتی معاشی پہلوں ہیں آپ جو چیز گھر میں بناتے ہیں اس کی بنسبت باہر کا کھانا تین گناہ زیادہ مہنگا پڑتا ہے آپ کسی کی دعوت کر کے دیکھ لیجئے چار لوگوں کی اور انہی چار لوگوں کو گھر میں بلا کے دیکھ لیجئے ایک دہائی خرچہ ہوتا آپ کا گھر میں باہر کے کھانے پر سب کی نظریں ہوتی ہیں لالچ بھری نظریں ہوتی ہیں جب میں گھر کے کھانے پر ایسا نہیں گئے گھر میں کھانا محبت اور خلوص کے ساتھ پکایا جاتا ہے تحارت پاکو پاکیزگی کی حالت میں پکایا جاتا ہے جبکہ باہر والے آپ کے بسا عقاد اکثر عقاد ہم مقیدہ بھی نہیں ہوتے نجازت تحارت سے بھی واقع نہیں ہوتے اور ایک لالچ ہوتی ہے کہ ہمارا کسٹمر ہمیں اتنے پیسے دے گا یاد رکھ لیجئے کہ گھر میں جو کھانا کھایا جاتا ہے اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے ایک مشورہ انشاءاللہ بقرائدار ہی ہے اس کو اپنانا بہت آسان ہوگا آپ کے لئے بار بی کیو بارٹی جو ہم کہتے ہیں تکہ بارٹی تو تقریباً واجب ہوتی ہے ہمارے ہاں ہر سال میں ایک مرتبہ انگیٹی اور سلاخیں خریدی جاتی ہیں پھر وہ کہاں جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے پھر دوبارہ خریدی جاتی ہیں اس بار بی کیو کو اہد کریں کہ ہم ہر مہینے کریں گے اسپیشلی وہ لوگ جن کی گھروں میں تھوڑی سی گنجائش ہے جگہ ہے اور ہر مہینے تقریباً ایک مہینے میں ایک مرتبہ مہینے میں ایک مرتبہ اس کو واجب کریں اور اپنے گھر والوں کے علاوہ اپنے اشداروں کو یا کسی ایک فیملی کو اگر تمام کو نہیں بلا سکے ان کو بلائیں سہل میں بیٹھیں تکہ خواتین جو ہے وہ مسالہ لگا کے دیتی جائیں اور مرد جو ہے وہ سیکھتے جائیں جس طرح آپ مکھن لگاتی ہیں جس طرح مسالے بھی لگا سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جب سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جو گپ شک کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ایک عجیب لطف لیے ہوئے ہوتا ہے کبھی سائٹ میں کوئی آپ نے باہر ٹی وی نکال کے کوئی مومی لگا دی امیر مختار یا بی بی مریم یا امام سمنطلق یا کوئی درس لگا دیا اس طرح کی تقریبات اگر آپ کریں تو یقین کہ رہیں کہ آپ کا باہر جانا چھڑی آئے گا اگر ہے تو کم از کم کم ضرور ہو جائے گا اس طرح کے بار بیکیو آئٹم اگر آپ گھر میں ریگولر بنیاد پر کرتے رہیں تو اس میں آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا اور محبت بھی بڑھے گی گھر دیکھیں گھر ایک اتنا بڑا اجدہا ہے جو ہماری سادگی تو کیا ہر چیز کو ہڑپ کر لیتا ہے اچھا گھر بڑا گھر خوبصورت گھر ذاتی گھر ہر شخص کی ایک خواہش ہوتی ہے ہر شخص کی تو بلکل اپنا گھر لیجئے لیکن پہلے ان لوگوں کی بات ہو جائے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مزید اچھا گھر چاہیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پرانا گھر ہوتا ہے وہ آپ اونے پونے بیج کر نیا گھر لے لیتے ہیں اور اس کے لئے جو قرضہ لیتے ہیں اس میں اپنی تمام عمر گما دیتے ہیں پہلے ہم آپ کو ایک گھر دکھاتے ہیں مکیش امبانی کا گھر ہے بھارت کا امیر ترین آدمی ہے اور یہ سینتالیس منزلہ گھر ہے سینتالیس کمروں والا نہیں سینتالیس منزلہ گھر ہے اور کہا جاتا ہے اس کی جو منزلیں ہیں فلور ہیں وہ عام ہائٹ سے زیادہ ہیں تو اونچائی کے اعتبار سے اس میں ساٹھ منزلہ عمارت بن سکتی ہے ساٹھ منزلہ عمارت پاکستان میں نہیں ہے اس وقت اور کیا قیمت مالیت ہے اس کی ون بلین ڈالر یعنی سو کروڑ روپے اس کی مالیت ہے تو ایسے گھر بھی ہوتے جس میں جو ہے انسان رہتا ہے چھ سو نوکر ہیں اس کے لیکن اس کے باوجود سادہ زندگی گزارتا ہے یہ شخص اب آپ کہیں گے بھئی یہ کیسی سادہ زندگی ہوئی اور یقینا یہ حرام کل ہے تو آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا یہ یقینا حرام کمائی ہوگا جسنا پاکستان میں ہر کسی امیر کو دیکھ لیں آپ کہیں یہ ضرور اس کی اوپر کی کمائی ہے یا سیاستدانوں کے بارے میں کمسکم یہ کہا جا سکتا ہے بہرحال مکیش انبالی کے بارے میں کہا جاتا ہے پھر بھی یہ سادہ ہے کیسے اس کی سادگی کی مثال اس کا بیٹا جب امریکہ گیا چھٹیاں گزارنے جب چھٹیاں ختم ہوئی تو اس نے بابا کو فون کے کہ بابا میری چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں میں واپس آنا چاہتا ہوں تو اس کے باب نے کہا آجاؤ پہلی فلائٹ سے واپس تو اس نے کہا بابا میں کیسے پہلی فلائٹ سے واپس آجاؤ مجھے اپنا پرسنل ایروپلین چاہیے آپ کو معلوم ہے جو امیر ہوتے ہیں باہر کے ملکوں میں ان کا پرسنل ایروپلین ہوتا ہے اور ہمارے حساب سے بھی ڈیفنیشن جو امیر کی ہے چاہے اس کے پاس بی ایم ڈبلی ہو یا رولز رائز ہو یا فراری کوئی بھی ہمارے نزدیک امیر ہوئی ہے جس کا پرسنل ایروپلین ہے ایروپلین ہو تو الحمدللہ پاکستان میں شاہد ہی کوئی امیر ہو تو اس نے کہا کہ بابا پرسنل ایروپلین بھیجی ہے جو ہمارے گھر میں ایروپلین ہے بقاعدہ تو اس نے کہا نئی بیٹا پیسنجرز کے ایروپلین میں بیٹھ کر آؤ تو وہ گھر آگے بہت ناراض ہوا اور اپنی اپنی سے شگاید کی کہ دیکھیں بابا نے عام پیسنجرز کے ساتھ عام ایروپلین میں مجھے بلا کر امریکہ سے انڈیا بلایا تو بہرحال ٹھیک ہے وہ ہوگا متمول اور سینتالیس منزلہ امارات کا مالک گھر کا مالک بہت خطیر رقم کے عوض جو گھر خریدہ جا سکتا ہے شاہد بلکہ شاہد نہیں بلکہ وکی پیڈیا کے مطابق یہ گھر دنیا کا مہنگا ترین گھر ہے تو دیکھیں اس نے بارہل ایک ساتھگی کی مثال قائم گی اور اپنی بیٹے کو کہا کہ تم جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ عام پیسنجرز ایروپلین میں واپس آؤ پچھلے درست میں ہم نے کہا تھا کہ ویل گیٹس ہے جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہے جس نے سوفٹویئر کمپنی کھول رکھی ہے وہ اپنے بچوں کو ایک سینڈویچ دیتا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں دیتا کہ آج تمہیں صرف ایک سینڈویچ یا ایک سینڈویچ کے برابر پیسے ڈبل سینڈویچ یا دو یا ایکسٹرا پاکٹ مینی ان کے اس کے گھر والوں کو بھی نہیں ملتے تو یہ ہے وہ ٹریننگ جو عمرہ اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں تو ہم ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو فور ہم اس کو اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کا لنچ بڑھا دیتے ہیں نگٹس دینا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے بچوں کے لڑکوں کے ہاتھوں میں فوراں موبائل دے دیتے ہیں کہ بیٹا سب کے پاس ہے تمہارے پاس بھی ہونا چاہیے کسی سے کہتے ہیں شو آف کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے پاس آئی نہیں آپ اس کو کھانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں سلمان فارسی کا گھر کیسا تھا کسی کو معلوم ہے یہاں پہ سلمان فارسی گھر کتنا بڑا تھا سلمان فارسی کا گھر ہی نہیں تھا سلمان فارسی کا گھر ہی نہیں تھا پوری عمر بغیر گھر کے گزاری ہیں انہوں نے یہ ان کا روزہ ہے گھر نہیں مدائن کے گورنر رہے لیکن گھر نہیں بنایا کہاں سوتے تھے درخت کے نیچے مسجدوں میں ہمارے ہمارے تو فقیر کا بھی گھر ہوتا ہے آج کل جب کسی نے کہا میں آپ کے لیے گھر بنا دوں کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں لیکن پھر بھی وہ شخص بزد رہا تو سلمان فارسی نے کہا ایک شرط میں میں تمہیں اجازت دوں گا گھر بنانے کی کہ جب میں کھڑا ہوں میری گھر وہ اتنا بڑا ہو کہ اگر میں کھڑا ہوں تو میرا سر چھت سے ٹکرائے اور جب لیٹوں تو میرے پیر دیوار سے ٹکرائے تو اس نے کہا اتنی بڑی تو قبر ہی ہو سکتی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلمان فارسی سے سلمان محمدی ایسے ہی نہیں بن جاتے بلا شبہ مباہلے میں کوئی نہیں گیا تھا سوائے اہلِ بیت کے لیکن سلمان فارسی اونٹ کی مہار تھامے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے یہ رتبہ ملا سلمان فارسی کو اور اگر کسی کو دعویٰ ہے کہ اگر ہم اہلِ بیت کے برابر نہیں تو کم از کم ان سے نیچے تو ہیں ایک سٹپ ایک قدم تو اس کے نیچے بھی سلمان فارسی ہیں اور کوئی نہیں بارحل اس قسم کے تضادات آپ کو دنیا میں ملیں گے پہلے بھی تھے ابھی بھی تھے یہ امریکہ کے شہر لاس ویگاس کا منظر ہے جو دنیا میں جوائی کا سب سے بڑا اڈا یا شہر بھی کہلاتا ہے یہ اس کی مضافات کی بستیاں ہیں جن کو اسلامیریاز یا گھیٹوز کہا جاتا ہے تو اس قسم کے رخ اور اس قسم کی زدیں یا تضادات آپ کو ہر جگہ ملے گی بارحل اگر کسی کے پاس گھر ہے تو خدارہ اسٹیٹس کی دور میں اس گھر کو نہ بیچیں پرانا گھر جسے دیہاتیوں کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ زمین ماہ ہوتی ہے ہم اس کو نہیں بیچتے تو پرانے گھر کو کوشش کیجئے سوال کے رکھیں بہت کام کی چیز ہے جو گھر میں فرد سیٹل نہ ہو سکے اپنے پاروں پر نہ کھڑا ہو سکے بہت زیادہ نہ کما سکے بہت زیادہ ترقی نہ کر سکے تو وہ اس گھر میں رہ سکتا ہے جو شخص کسی گھر کو بلا ضرورت کے بیچے تو خدابند عالم کسی ایسی شخص کو اس پر مسلط کر دے گا جو اس کی قیمت کو تلف کر دے گا جب آپ جلدی میں امرجنسی میں گھر بیچیں گے اور آپ کو لالچ ہوگی دوسرے گھر بھی تو کیا ہوگا وہ گھر آنے پانے بگے گا اور پھر جب آپ دوسرا گھر خریدنے جائیں گے تو وہ زیادہ قیمت کا ہوگا اور اس کیلئے آپ کو قرض لینا پڑے گا جس کو شاید اتارتے اتارتے آپ کی عمر گزر جائے بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرض کی واپسی کے لیے بھی گھر نہ بیچو کچھ لوگ گھر بیچ دیتے ہیں قرض اتنا لیے با ہوتا ہے کوشش کریں کہ قرض کو کسی اور طریقے سے ادا کر دے لیکن گھر جو ایک بہت بڑا سہارہ بہت بڑا سایہ بہت بڑا سائیبان بہت بڑی سکون کی جگہ ہے اس کو نہ بیچیں چاہے وہ قرض ہی کو بیچنے کے لیے کو نہ ہو ورنہ وہی ہوگا کہ عمرہ یا انویسٹرز یا متمول گھرانے جس طرح غریبوں کو بلیک میل کرتے ہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں آپ کو بھی ایکسپلائٹ کریں گے استحصال کریں گے آپ کا غریب بیچارہ دن بھر روزی کماتا ہے اور اس روزی پہ ایک ساتھ امیر جو ہے وہ شبہ خون مار لیتا ہے گاڑی حدیث میں آیا ہے کہ گاڑی دنیا کی خوشبختیوں میں سے گاڑی کا مطلب سواری خوشبختیوں میں سے خوشبختی ہے لیکن ہمارے افسوس کی ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نائنٹی فائیف پرسنل لوگوں نے اس کو سٹیٹس سیمبل بنایا گاڑی کا مطلب ہے آپ غریب نہیں ہیں کم اسکر امیر نہیں تو کم اسکرم غریب نہیں یہ بہت ایک جسے کہتے ہیں کہ شان میں اضافے کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس گاڑی ہے یہ گاڑی ہے سعودیہ کے ایک پرنس کی جس کو چھونے کے سوڈ ڈالا رہی ہے اب آپ کہیں گے لانا تو یہی گاڑی پہ جس کو چھونے ہے ہم تو نہیں چھو رہے یہ کوئی اچھی گاڑی بھی نہیں ہے لوگوں کو ہیرے کے زیورات میسر نہیں ہے اس کا جو سائلنزر ہے اس میں بھی ہیرے لگے ہیں دیکھ لیجئے لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو لوگ اس طرح خرچ کر رہے ہیں باپ کا یہ حال ہے تو بیٹے کا کیا حال ہوگا بیٹے اس کا برلن میں تھا اس نے باپ کو خط لکھا کہ بابا میں اپنی گولڈ فراری یہ امریکہ کی سب سے بہتری نکاری سمجھے جاتی ہے جس طرح مرسیڈیس بینس یوکے کی یا جرمن کی تو فراری کو کہا جاتا ہے کہ سب سے بہتری نکاری گولڈ فراری سونے کی فراری ہے یہ تو اس نے کہا کہ بابا میں یونیورسٹی میں اپنی فراری اپنی ذاتی گاڑی میں آتا ہوں لیکن میرے تمام دوست اور اساتذہ ٹرین میں آتے ہیں تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے تو باب نے کہا کہ کوئی بات نہیں میں نے ٹونٹی ملین ڈالر تمہارے بینک اکاؤنمنٹ ڈپوسٹ کروا دی ہیں جاؤ ایک ٹرین خرید لو اور ٹرین میں بیٹھ کے آنا مجھے شرمندہ نہ کرو خدا کے واسطے اس طرح کر کے کہ لوگ تو ٹرین میں آتے ہیں اور میں گاڑی میں آتا ہوں تو جاؤ تم بھی ٹرین میں آؤ اور ٹرین خرید دو ایسے جسے کہتے ہیں کہ لوگ جسے کہتے ہیں دنیا میں موجود ہیں تو جب پیسہ ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے یہ وہ شخص ہے جس کو اگر کسی گلوکار کا گانا بسند آجائے تو اس کو بی ایم ڈیو سعودی عرب میں موجود ہر شخص کے لیے ایک گاڑی اور ایک گھر میں اپنے پیسوں سے دوں گا اتنا امیر گھر شخص ہے بارحل کچھ خبروں کے مطابق اس کا باپ جو ہے خود کرپشن میں ملوث رہا ہے اور بارحل ان کو بھی لینے کے دینے پڑ گئے تھے بعد میں جو ہے وہ جو بچی کچی رقم تو اس سے انویسمنٹ کی اور آج یہ امت المحول ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں رسول اللہ کی سنت کیا دیں آپ نے سنا ہوگا کہ امام زنی اللہ عبدین علیہ السلام کے پاس جو اوٹنی دی اس کو پچیس سال تک آپ نے ناکہ نہیں مار اس ناکے کو آپ نے کوئی چھڑی نہیں ماری کوڑا نہیں مارا اس کا ملوہ ہے ہمارے آئمہ کے پاس پچیس پچیس سال بیس بیس سال جسے کہتے ہیں کہ پرانے جانور ہوا کرتے تھے ہمارے ہاں دو سال گاڑی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ گاڑی بدل دو پانچ سال بعد ہم گھر بدل لیتے ہیں چھ مہینے بعد ہم کارپٹ بدل لیتے ہیں اور ماغبی موالک میں دس سال بعد لوگ شہر بدل لیتے ہیں یا بیویاں بدل لیتے ہیں تو یہ ہم لوگوں کا انداز ہو گیا ہے چینج لیٹس ہیو سم چینج کوئی چینج ہونا چاہیے زندگی میں اور حقیقت میں پہلے زمانے میں شان کے مخالف شان کے خلاف ہوتا تھا جسے آج کل آپ سواری کو شیئر کریں تو ہم یہ کہیں گے کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ویارہ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں بھئی ہم یا ٹوڈی میں جا رہے ہیں بیٹھ کے لوگوں کو شیئر کرتے ہوئے جس طرح کچھ لوگوں کو بارال سب کو نہیں کہ اگر آپ کی گاڑی ہو تو آپ کہیں گے میری شان میں اضافہ ہو گیا اگر آپ عام لوگوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو آپ گہیں گے بھئی میری شان میں کچھ کمی ہو گئی ایسا نہیں تھا رسول اللہ اپنے ساتھ کسی کو شامل کر لیا کر دی یعنی سمجھ لیں اپنی سواری کو پیسنجر سوالی بنا لیا کر دی کہ میں جو ہوں شان و شوقت کا ازار نہیں کر رہا یہ میری اپنی ذاتی سواری نہیں ہے اچھا ہے کوئی بیٹھ جائے تاکہ پتا نہ چلے کس کی سواری ایک صاحب نے کہا کہ مجھ سے زیادہ امیر کون ہوگا میں جس گاڑی کو حد دوں وہ رک جاتی ہے ڈرائگر سبیت اور میرے استقبال کیلئے لوگ بھی اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک یہ بھی پہلو ہے پیسنجر جسے کہتے ہیں کہ بسوں میں سفر کرنے کا تو رسول اللہ اپنی ذاتی سواری کو پیسنجر سفاری بنا لیا کرتے تھے اس میں کوئی خواد کوئی شرمندگی نہیں ہماریاں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری گاڑی میں دو سفار ہو جائے ہم یہ کوشش کرتے ہیں ایک گاڑی ہے تو دو گاڑیاں ہو جائیں گھوڑا چاہے ایک ہی رہے انسان چاہے ایک ہی رہے لیکن گاڑیاں دو تقریبات پہلے زمانے میں اپنے ہی گھر میں دریاں بچھا کر آئے اس کے حساب سے لوگ مجلس بھول جائے کریں گے کھانے یاد رکھیں گے بلکہ اب یہ ہونے لگا ہے فلاں کے مجلس ہیں کن کیاں ارے بھائی جن کیاں کباب پرادھا ہوتا ہے فلاں کے مجلس ہیں ارے جن کیاں فلاں جگہ کا حلیب سرف کیا جاتا ہے تو ایک عجیب طریقہ شروع ہو گیا ہے کہ جو اسٹیج ہے جو فریش فلاور سے سجائے جاتا ہے ہزاروں کا اسٹیج ہوتا ہے اسی دن ختم ہو جاتے ہیں دس ہزار پچاس ہزار لاکھ تک کے سٹیج فقط فریش فلاور کے جو ایک دن میں ختم ہونے والے اس کا مطلب یہ نہیں آپ تقریبات نہ کریں لوگوں کو مدعو نہ کریں ضرور کریں کیونکہ صرف اللہ کی خاطر بچھائے وے دستخان پچاس حج سے افضل ہیں حج پہ لوگ گئے ہیں کتنے لوگ یہاں موجود ہوں گے جو جانا چاہتے ہیں چاہتے ہوں گے لیکن نہیں جا سکے تو ٹھیک ہے آپ اپنے گھر میں ایک دستخان سجا لیجئے پچاس حج سے زیادہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج آپ کے ساقد ہو گیا استطاعت ہو جائے گی تو پھر دوبارہ جسے کہتے ہیں کہ باجب ہو جائے گا اتنا بڑا جسے کہتے ہیں کہ عجر ہے ایک دستخان سجانے کا تحفے لوگ جو ہیں بقاعدہ فون کر کے پوچھا کرتے ہیں ابھی کس کو کیا تحفہ دینا چاہیے آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں کس کو تحفہ دے رہا ہوں آپ اپنا ظرف دیکھیں ایک زمانے میں بلکہ ابھی بقاعدہ لکھا جاتا تھا فلا نے اتنے کا لفافہ دیا فلا نے یہ تحفہ دیا تاکہ جب ان کی شادی ہو ان کے گھر میں شادی ہو تو پھر ہم وہی چیز ان کو دیں اسی طرح کی چیز تو ایسا نہ کیجئے آپ اپنا ظرف دیکھیں جس طرح خدا کے بارے میں کہا جاتا ہے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میری خطا نہ دیکھ تو اپنی عطا دیکھ تو میرے حساب سے نہیں اپنے حساب سے دیکھ تو جب بھی کوئی تحفہ دیں تو آپ اپنے ظرف اپنے سٹیٹس اور اپنی مزاج کے مطابق اس طرح کا تحفہ بھی لوگوں نے دیا اپنی بیگمات اور اپنی محبوباؤں کو پھر ہوا یہ ہے کہ خود اس میں مدفون ہے شاہ جہاں اور ممتاز محل دونوں اسی تحفے میں جسے کہتے ہیں کہ ملفوب ہیں برحل نوکری نوکری یہ خود ایک سٹیٹس سیمبل اور سادگی سے دوری کا سبب بن چکی ہے ایسی جگہ جوب کرنا ملٹائنیشنل کمپنی ہو مشہور کمپنی ہو لوگوں کو ہم بتا سکیں بلکہ اب تو کمپنی میں ایسے محول پیدا کر دیئے گئے ہیں کہ آپ کمپنی سے نگلتے ہی نہیں لائٹ جانے کا نام نہیں لیتی گئی تو جنریٹر موجود ہے اور ایسی چل رہے ہیں اگر گھر جائیں گے تو لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہوگا اتنے دیر سے کیوں آ رہے ہو جب سننا ہی ہے تو اتمنان سے تین چار گھنڈے لیٹ ہو کے جائے جائے سویم پول جیم ریسٹورینٹ ہر قسم کی تفریحات کچھ کمپنیز اب پاکستان کراچی میں موجود میں آ چکے ہیں جہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں پانچ بجے آپ کی چھٹی ہوتی ہے آپ جاتے ہیں گھر نو بجے کیوں جب مجھے یہاں مل رہی ہیں تو میں گھر جا کے کیا کروں گا بقاعدہ کمپنیز میں ایسا محول کریٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ جویں کمپنی چھوڑ کے نہ جائیں مکس گیدرنگ بے ہجابی خصوصی طور پر مینٹین کی جاتی ہے کہ لوگوں کا دل آفیس میں لگا رہے حتیٰ کہ کمپنیز اگر اپنے نمائندے ملک سے باہر بھیجتی ہیں کلائنٹیج کو ایمپروف کرنے کے لیے اپنی مارکٹنگ کے لیے تو بقاعدہ ایک عورت اور ایک مرد ایک لڑکا اور لڑکی کا اندخاب یہ جاتا ہے کہ یہ دونوں جائیں گے یا اس طرح کا گروپ جائے گا جس میں لڑکے لڑکیاں یا مرد عورت ایک ساتھ ہو تو اس طرح کا محول کریٹ کر کے گناہوں کا امبار کریٹ کر کے ایک اپنے محول کو پرکشش بنایا جاتا ہے اور جب اس محول سے گناہ تو لے کے نکلتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے ایک پھر اس کی زندگی بھی ایسی ہے اس کا گھر بھی ایسا ہو پھر وہ اتنے زیادہ اتنے بڑے تضاد کا شکار ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھر میں مسفٹ محسوس کرتا ہے اور پھر وہ الگ ہو جاتا ہے یا ہمیشہ کی طرح ایک دپریشن کی صورتحال میں چلا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ابو علی سینہ نے ایک دفعہ کچھ عرصے کے لیے بادشاہ کی نوکری کی وہ بعد میں اس نے چھوڑ دیں لیکن اس نوکری کے دوران وہ اپنے لاو لشکر کے ساتھ اپنے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ کہیں سے گزر رہا تھا رستے میں خاک روب سوی پر نظر آیا کہ جو صفائی کر رہا تھا کسی جگہ کی اور ایک شیر گنگنا رہا تھا کہ کیا ہی اچھا ہے اچھا ہے وہ شخص کہ جو اپنے نفس کی آزادی کے ساتھ اپنا من پسند کام کر رہا ہے شیر کی صورت میں جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا بو علی سینہ کے کانوں سے جب یہ الفاظ یہ شیرٹ کے مصرے ٹکرائے تو وہ ہسا اس نے سواری نوکی اور ہس کر تنز بھرے لہجے میں خاک روب سوی پر سے کہا کہ تمہارے نزدیک یہ کام جو تم کر رہے ہو باقی بڑا قیمتی ہے بہت اہم ہے تو خاک روب نے بو علی سینہ سے کہا کہ آزادی کی خاک روبی سے غلامی کی نوکری سے آزادی کی خاک روبی بہتر ہے یعنی میں بادشاہ کا غلام بن کر زندگی گزاروں اور اس کے مطابق اٹھوں بیٹھوں ہسوں رو ہوں اور کھانا کھاؤں اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک آزاد زندگی گزاروں ہمارے یہاں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ناجوان طفقے کے لیے ضروری ایک بات کہنی چاہیے کاروبار سے بڑا ڈرتے جاب کر لیں گے فورا سوٹیڈ بوٹیڈ کپڑے پہن کے بندھن کے چلے جائیں گے اور خصوصی طور پر ایسی جاب کی تلاش میں رہیں گے جس میں جو ہے وہ گاڑی مل جائے فورا ایک ٹیبل ایک چیئر مل جائے اور باپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دکان پہ بیٹھ جاؤ تو اس کو انتہائی نہ پسند کریں اور کئی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ باپ جو ہے بہت بڑا بزنس مین بہت بہت عزت لیکن اولاد کو سودہ سمایا ہوا ہے کہ مجھے جاب کرنی ہے یا مجھے باہر جانا ہے پتہ تلا کہ باپ پاکستان میں بیٹھ کر فون کر رہا ہے ایک کمپنی کو جس سے وہ کاروبار کرتا ہے کہ میری بیٹے کو اپنی کمپنی میں جاب دے دو اور خود بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے فون پر تمہیں باہر کے ملک میں جاب بن رہے گے تو بیٹا یہی جاب جو ہے وہ تم میرے پاس آکے کر لو تم تو میرے کاروبار کے مالک بن جاؤ گے اور تم جو جاب کر رہے ہو اس جیسی جاب تو میں خود اپنی کمپنی میں لوگوں کو دے رہا ہوں تو یہ ایک لوگوں نے جسے کہتے ہیں کہ شاید اپنی عزت کا سوال بنایا ہوا ہے کہ ہم دکان نہیں لگائیں گے ہم کاروبار نہیں کریں گے اگر کریں گے بھی تو بالکل ایک آفس پہلی سال سے پہلے دن سے ہمیں مل جانا چاہیے اور اس کے بعد ہی ہم اس کاروبار میں خدم رکھیں گے اور جو کاروبار نہیں کر رہے ہیں پریکٹیکل لائف میں نہیں ہیں یعنی سٹوڈنٹ ان کا کیا حال ہے ان کے لئے بھی اسکولوں کو کلپس بنایا ہوا ہے اسکولوں کو سٹیٹس سیمبل بنایا ہوا ہے بالہ دین بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس اسکول میں ہے کہ جس کی فیض دس ہزار ہے بیس ہزار ہے اور اس اسکول سے بچہ کیا بن کے نکل رہا ہے آپ کے سامنے تو لوگوں کو بچوں کو ایروپلین میں بٹھا کے ویکنڈز گھمانے کے لیے لے جائے جاتا ہے سمر ویکیشنز کے لیے امریکہ لے کے جایا جاتا ہے اور وہی کو گیدرنگ ملز گیدرنگ والا محول تاکہ بچوں کا دل لگا رہے پڑھائی کے علاوہ ہر چیز وہاں کی جاتی ہے ہر چیز میں خرچہ ہوتا ہے فیس الگ ہے اور الگ سے سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ اور اخراجات الگ ہیں اس کے علاوہ ہیں اور وہی بچہ پھر شام کوٹیشن یا کوچنگ سینٹر میں جا رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے معاشرے کا تعداد ہے کہ نہ صرف اس سے پیسے کا زیا سادی سے دوری بلکہ خود توانائی کا جسے کہتے ہیں کہ بے جا استعمال محمد بن مسلم کفی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور بہت ہی متمول گھر آنے کے فرد بہت امیر کبیر امام نے ان سے کہا اے محمد توازو اختیار کرو محمد بن مسلم کو یہ جملہ ایسا لگا کہ وہ فوراں گئے اور مسجد کے باہر کپڑا بچھا کر کھجور بیچنا شروع کر دی رہے ہیں ان کے خاندان اور جان پیچان کے لوگ آئے کہنے لگے محمد ہی کیا کام کر رہے ہیں آپ کی ایک شان ہے ایک مقام ہے اور آپ اس طرح بیٹھ کے کھجور بیچ رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ امام نے مجھے کہا ہے کہ توازو اختیار کرو توازو اسی طرح اختیار ہو سکتی ہے تکبر اسی طرح دور ہو سکتا ہے دیکھیں آج کل کا کوئی امیر متنمول شخص اس طرح کا رویہ اختیار کر سکتا ہے اگر ہم کسی سٹیٹس میں پہنچ جاتے تو اس سے نیچے اترنے میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہم اگر گاڑی ہے تو ہم بس میں سفر کیوں کریں یا ہم فلا جگہ رہتے ہیں تو ہم اپنے پرانے مکان میں کس طرح جائیں یا وہ آ رہے تو توازو اختیار کرنے کے لیے اپنی انا پہ اپنے غرور و فقر پہ ضرب مارنے کے لیے محمد نے کیا طریقہ اختیار کیا پھر لوگوں نے بہت سمجھایا اور کسی طرح سمجھا بجھا کر ایک دکان بازار میں ان کو دی کہ آپ اس کم از کم بازار میں جسے کہتے ہیں کہ بیٹھ لیے یہ دکان اس دکان پہ بیٹھ لیے تو امیر ہونے کے باوجود بھی توازو کے لیے کوئی سادہ کام کرنے پر جائیں تو کر گزریے اور کیوں نہ کریں یہ لوگ ان آئیمہ کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی کسی کام کو کرتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھا کہ مولا جو ہے خلافت سلاسہ کے دور میں باغ میں یہودی کے باغ میں پانی دیا کر دیتی ایک دفعہ ہمارے پانچوے امام امام باقر علیہ السلام خیتی باڑی کے لیے جا رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ کہاں اہلِ بید کہاں حبِ دنیا تو امام نے کہا کہ یہ کام مجھ سے بہتر لوگوں نے کیا امام پنجم اور امام ششم کے زمانے میں مسلمان جو ہے کافی خوشحالی کے دور سے گزر رہے تھے خود آئمہ کے گھر میں بھی خوشحالی تھی چنانچہ اس خوشحالی میں بھی عام سے کام کو کرنے میں کوئی آر نہ برت دے دے اور خود آبی کا قول ہے کہ قیامت کے روز ہر نعمت کا سوال ہوگا لیکن تین چیزوں کے منتعلق سوال نہ ہوگا جسم ڈھابنے کا کپڑا پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا ٹکڑا اور سپر سر چھپانے کے لیے حضبِ ضرورت مکان دیکھیں فقط کپڑا نہیں کہا فقط روٹی نہیں کہا فقط مکان نہیں کہا بلکہ جسم ڈھابنے کا کپڑا کہا پیٹ بھرنے کی روٹی کہی اور سر چھپانے کا مکان یعنی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ چیزوں کا سوال ہوگا ضرورت کا سوال نہیں ہوگا حدیث الرسول ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش ہے میری امت کے لیے مال فتنہ ہے یہ پیسہ یہ روپیا کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اس کے باوجود ہماری پوری زندگی پر حاوی اور ہمارے اوپر سفر کر رہا ہے اتفاق کی بات یہ ہے اسی ڈالر کے نوٹ پر پیچھے ایک آنکھ بنی ہوئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں شاید یہ دجال کی آنکھ ہے اور یہی دجال ہے کم از کم جس ملک سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے لیکن بارحال پیسہ بائی اٹس سلف اگر ہم معنوی انداز سے اس کو لیں تو پیسہ خود ایک دجال سے کم نہیں ہے یعنی ایک فتنے سے کم نہیں ہے جو انسان کو کب ہڑپ کر لے اس کا ایمان پتہ نہ جانے بارحال سادہ زندگی ضرور گزاریے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فقر و فاقع کی زندگی گزاریں برطنوں کا صاف رکھنا اور سہن کی صفائی کرنا دولت مندی کا سبب ہے ہم پھر بدلہ دیں دولت مندی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سادہ زندگی سے دور ہو گئے اور سادہ زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنے اوپر فقر و فاقع مسلط کر لیا جو لوگ چاہتے ہیں خوشحالی کی زندگی گزاریں ان کے لئے ان کے گھروں میں برطنوں کا صاف رکھنا اور سہن کی صفائی کرنا دولت مندی کا سبب غربت کا تو مولانی کا وزیفہ دیا گیا وزیفہ ہے اس کو استعمال کیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ العالی العظیم یہ وہ وزیفہ ہیں جس کو پڑھ کر آپ اپنی غربت سے دور ہو سکتے ہیں اور خوشحالی کی زندگی گزار سکتے ہیں اب جلدی جلدی چند ہی منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں فائدے کیا ہیں بغیر کسی تفصیل کے فقط عنوانات کافی ہیں کہ اگر انسان سادہ زندگی گزارے گا تو یقیناً اس کے ہاتھ سے جب کوئی چیز جائے گی یا نقصان ہوگا تو کم ہوگا دپریشن ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو کچھ رکھتے ہیں اور جب وہ چیز ان کے ہاتھ سے نکل جائے تو وہ دپریشن میں مقتلع ہو جاتے ہیں جتنی چیزیں کم ہوگی ان کی فکر ان کی منٹیننس کم ہوگی سٹریس ٹینشن کم ہوگا آپ ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند رہیں گے جتنی چیزیں کم ہوگی ان کی دیکھ بال کے لیے آپ کو وقت کم دینا پڑے گا وقت کی بچت ہوگی معاشرتی توازن رہے گا کس طرح ایک شخص حج کرنے جا رہا تھا پتہ چلا ہے کہ ایک اس کا دوست کسی مصیبت میں فسابا اس کے لیے اس کو ضرورت ہے واجب نہیں مستحب حج تو اس نے وہ پیسہ اس شخص کو دے دیا اچھا اس کے دوست احباب جب حج کر کے واپس آئے تو یہ ان کو مبارک بات دینے گیا جب یہ مبارک بات دینے لگیا تو اور دوست بھی اس کو مبارک بات دینے لگے کہ بھئی تم کو بھی مبارک ہو اس نے کہا مجھے کس بات کی مبارک کہنے گے کہ تم بھی تو دے حج پہ کہنے میں تو نہیں کیا کہنے گے نہیں ہم نے تم کو خود دیکھا عرافات میں مزدلفہ میں مینہ میں بیت اللہ میں ہر جگہ تم کو دیکھا اب وہ پریشان جتنا وہ یقین دلارہ وہ کہہ رہے نہیں ہم نے تم کو خود دیکھا گھر آیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے یہ بتلا دے کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ میں نے حج کیا حالانکہ میں نے تو حج نہیں کیا تو حاطف غیبی سے آواز آئی کہ تُو نے اپنے حج کے پیسے ایک ضرورت مند کو دے دیئے چنانچہ ہم نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو قیامت تک تیری جگہ حج کرتا رہے گا تو رسول اللہ جس طرح اپنے سباری میں شیئر کیا کرتے تھے خدا رہا آپ اپنی نعمتوں میں لباس میں کھانے میں گھر میں کسی بھی خزم کی نعمت میں کوشش کریں چاہے کم ہی گنا ہو لوگوں کو اس نعمت میں شریک عبادت پر توجہ زیادہ ہوگی ایک کاروباری شخص نماز باجمات پڑھتا تھا ایک دفعہ اس کی نماز باجمات غضہ ہوگئی اور رونے لگا لوگوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں تم نے ساری زندگی نماز باجمات پڑھئی ہے اگر ایک نماز غضہ ہوگئی تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ تمہیں اس افسوس کے بدلے تمہیں اس نماز کا بھی ثباب دے گا اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری جماعت غضہ ہوگئی اصل میں میں نماز میں دن بھر کے کاروبار کا حساب کیا کرتا تھا کتنا فائدہ ہوا کتنا لاؤس تو نماز میں کہتے ہیں کہ کوئی چیز کھو جائے یاد کرنا ہو تو نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیے کوئی چیز یاد آ جائے گی تو نماز میں جو ہماری توجہ ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے اسی زندگی کی طرف اسی لباس کی طرف اسی گاڑی کی طرف اسی گھر کی طرف انہی چیزوں کی طرف جو ہمیں سادگی سے دور رکھے ہوئے ہیں سادگی ہو دیا ہوگی تو آپ کے حقبے دنیا میں خود بخود کمی آئے گی اور چیزوں کا شوق کم ہوگا آخرت کی طلب میں اضافہ ہوگا جب بھی آپ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھیں گی تو یہ خیال دل میں آئے گا انداللہ حسن المعاب کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر چیز ہے مولا ایک نے ایک باق کو دیکھ کے رسول اللہ سے کہا کتنا اچھا باق ہے تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے لئے جنت میں اس سے بہترین باق ہے مولا علی ایک دوست کی زیافت پر اس کے نئے گھر میں گئے بہت بہترین گھر تھا مولا نے کیا فرمایا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں اس سے بہترین گھر آتا فرمایا چاہے بہترین سے بہترین چیز بھی آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو بھی یہ ذہن میں رکھئے کہ اللہ کے ہاں اس سے بہتر چیز موجود ہے جنت میں کوڑے دان کی جگہ اس پوری دنیا سے بہتر ہے جنت میں ایک قدم رکھنے کی جگہ اس دنیا سے بہتر ہے اور یاد رکھ لیجئے کہ جنت میں اکثر سادہ لوہ لوگ ہوں گے جو لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں ان کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں سادہ لوہ سمجھتے ہیں اس پہ فخر کیجئے کہ ہم سادہ ہیں سادہ لوہ ہیں کیونکہ دنیا جنت میں ایسے ہی لوگوں کی کسرت ہوگی ایک اشکال جو لوگوں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے جس کا تذکرہ بھی آ گیا مزید تذکر کے لیے آخری نقطہ آپ کے سماعتوں کے پیش نظر ہے کہ ہر شخص کا میار سادگی الگ الگ ہے خدارہ کسی کو دیکھ کہ یہ مت کہی ہے کہ اس کے پاس فلاں گاڑی ہے اور میرے پاس کم تر گاڑی ہے اس کے پاس بڑا مکان ہے میرے پاس کم تر مکان ہے اس کے پاس بہتر لباس ہے میرے پاس کم تر لباس ہے چنانچہ میں سادگی زندگی سادہ زندگی گزار رہا ہوں یہ نہیں ہر شخص کی سادگی کا میار مختلف ہوتا ہے سادہ زندگی اسے کہتے ہیں کہ آدمی اپنی شان سے ایک درجے کمبر آجائے بس یہ ہے سادہ زندگی اپنے شان سے اس کی شان نہ گھٹے لوگ احانت نہ کریں امام ششم ایک دفعہ سادہ لباس پینے بہترین لباس پینے وے باہر نکلے تو ایک شخص نے کہا کہ آپ اتنا بہترین لباس پین کے نکلے ہیں یہ سادگی کے اور آخرت تلبی کے خلاف ہیں تو امام نے کہا کہ دیکھو میں نے اپنے بہترین لباس کے اندر ایک خستہ لباس پیناوا ہے تاکہ میں اپنے نفس کو جتا سکوں کہ حقیقت میں میں سادہ زندگی گزارتا ہوں لیکن اگر ہم ایسا کپڑا ایسا لباس پین کے لکھ لیں گے تو لوگ ہماری احانت کریں گے تو سادہ زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسا طرز زندگی گزاریں کہ لوگ آپ کی احانت کریں اپنی شان کے مطابق زندگی گزاریں یہ بہترین ہے حدیث میں ہے کہ جب تمہارے پاس اللہ کی کوئی نعمت ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہونے چاہیں وہی فقط جو سلمان فارسی اور ابو ذر میں تھا کہ ابو ذر ایک دفعہ سلمان فارسی کے پاس گئے انہوں نے کھانا رکھا ابو ذر نے کہا کہ اگر کھانے کے ساتھ نمک ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا سلمان فارسی جو بزار گئے اپنی زین گروی رکھائی تھوڑا سا نمک لیا ابو ذر غفاری نے نمک اور روٹی کھائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کھانے پر قناعت دی ابو سلمان فارسی نے کہا اگر قناعت والے ہوتے تو روٹی کے ساتھ نمک نہ مانگ دیں اسی لئے سلمان فارسی کا درجہ ابو ذر غفاری سے بلند تر ہے یاد رکھ لیجئے بننا سمرنا اچھا لگنا کوئی بری بات نہیں اللہ جمیلن ویحب الجمال خدا بند خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے لیکن خواتین کے لئے عزب و زینت نامہرم کو دکھانا حرام ہے یہ تمام گفتگو سادگی کے متعلق اختدام پذیر ہوئی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں قبل سوالات بھرپور سلاوات